بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مئسور ڈسٹک کے تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہوئے بلکہ ان کی جو دیرینہ تمنا تھی کہ ہجاب کے مسئلے میں ہم نہ کوئی گئیڈ نہیں کر رہا ہے الحمدللہ چار پانچ دن سے بلکہ ایک ویگ سے روزانہ کی بنیاد پر ہماری بیٹھے کے چل رہی تھی اور اس کے بعد آج صبح سے ہمارے بہت سارے ایشیوز پر تبادل خیال ہوا ہے بہت ساری میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہماری سب سے پہلی کوشش ڈی سی صاحب سے بلکر حالات کو ان کے سامنے رکھنا اور حالات سے بتعلق میمورنڈم ان کو ہم نے دیا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے تمام حالات کا جائزہ لے کر وہ بلکل مطمئن ہیں ہم نے ان سے بات بھی کی ہے کہ کس کالج میں کیا شرارت ہو رہی ہے یہ جو کورٹ کیا پیغام آیا ہے فیصلہ نہیں کہہ سکتے پیغام آیا ہے اس پیغام کو فیصلے کی صورت میں لاغو کرنے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اس سے بھی ہم نے ڈی سی صاحب کو آگاہ کرایا ہے الحمدللہ اتا تو کام ہو چکا ہے آپ تمام حضرات مطمئن رہیں انشاءاللہ یہ جو تمام مسلکوں تنظیموں جماعتوں پر مشتمل جو وفاق بنا آپ حضرات کو جماع میں بھی معلوم کرایا گیا تھا الحمدللہ وفاق بن چکا ہے انشاءاللہ آئندہ کے مسائل بھی اور آئندہ کے جو بھی اشیوس ہوں گے انشاءاللہ یہ وفاق حل کرے گا آپ تمام حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی انفرادی باتوں پر عمل نہ کریں اور جب تک مسلم متحدہ جو یہ وفاق ہے اس کی طرف سے آپ کو پیغام نہیں مل جاتا اس وقت تک کسی پیغام کو آپ جو ہے حتنی پیغام سمجھ کر عمل نہ کریں الحمدللہ آج ہماری اچھی کوشش ہوئی ہے اس سے علاوہ بھی ہم دوسری آفیسوں کو جا رہے ہیں وہاں بھی میمورانم دے رہے ہیں اگلا ہمارا فیصلہ ہوگا کہ کل ہماری بچیاں اسکول کو جائیں گی کالج کو جائیں گی ایجاب کے ساتھ جائیں گی کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو پیغام دوسرے ویڈیو میں دیں گے